اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیٹس بنانا سکھا ہوں گا کہ آج کل جو ٹرینڈنگ پر سٹیٹس چل رہے ہیں وہ کس طرح سے بناتے ہیں اور ان پر کپی ریڈ ایشو کی ہونا ہی آتا فرسٹ افال آپ نے اپنے یوٹیوب پر چلے جانا ہے اور وہاں سے آپ نے اپنی پسند کی کوئی بیٹیون جو ہے وہ سرچ کر لینی ہے جو آج جس پر آپ سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں یہاں سرچ پار میں میں جا کے لکھ دیتا ہوں کہ کوئی فریاد فلیوڈ ٹیون یہاں سرچ پار میں میں نے لکھ دیا کوئی فریاد فلیوڈ یہ فلیوڈ ٹیون ساری آگئی ہیں تو اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں جو پر فلٹر کا آپشن دیا ہوا وہاں پر کلک کرنا ہے آپ نے اور اسے نیچے یا آپ نے نہیں بلکہ نیچے جو کریٹیو کامن کا آپشن اگر آ رہا ہے آپ کے سامنے اس کو کلک کر کے اپلائے کر دینا ہے اب اس کے بعد جتنی بھی یہ ٹیونز ہیں یہ کپی رائٹڈ نہیں ہے یا اس میں سے کوئی بھی آپ ٹیون اٹھا کے اگر لگا دیں گے تو اس میں کوئی بھی کپی رائٹ ایشو نہیں آئے گا سب سے پہلے آپ نے اپنے چلے جانا ہے کائن ماسٹر میں وہاں سکسین نائنٹ جو ہے وہ ریزلیشن سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے میڈیا کے اپنے میں جانا ہے وہاں سے یہ والپپر اٹھا لینا یہ والپپر اور جتنے بھی افیکٹ میں نے یوز کی ہیں وہ سارے سارے میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دی ہیں وہاں سے آپ کو اٹھا لی جائے گا اس طرح آپ نے یہ والپپپر اس کے بعد لیئر کے اپشن میں جا کر یہ نیون جو لیئر ہے جو میں نے اٹھا لی ہے اس کو میں سکرین پر کر دوں گا سکرین پر کرنے کے بعد اس کو فول سکرین پر اڈجیسٹ کر دوں گا فول سکرین پر اڈجیسٹ کر ہو گئی اس کے بعد اس کا والیم بلکل آپ نے ڈاؤن پر کر دینا ہے اور اس کو ڈپلیکیٹ کر لینا کیونکہ یہ کمپلیٹ ویڈیو پر نہیں آ رہی تھی تو میں نے اس کو ڈپلیکیٹ کر کے اس کو کمپلیٹ پر لے آیا ہوں یہ اس طرح آپ نے اس کو کمپلیٹ پر لے آنا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر لیئر کے اپشن میں جانا ہے یہ یہاں اڈجیسٹ ہو گئی اس کے بعد لیئر کے اپشن میں جا کر دوبارہ آپ نے کیا کرنا ہے وہاں سے میوزک پلیئر جو ہے وہ تھانا ہے میوزک پلیئر اس کو اس کے بعد آپ نے میوزک ڈیجیسٹ کر لینا ہے جس جو میوزک کو آپ نے جس طرح میں نے وہ ڈاؤنلوڈ کروایا تھا ڈاوڈ کابی رہیٹ جو ہے وہاں سے دوبارہ رہنا ہے اس کو اس کے ڈیجیسٹ میں آپ نے خود ہی دیکھ لی نہیں ہے جو مطلب آپ کی ٹیون پر پورا نہ آ رہا ہوتا اس کو ڈپلیکیٹ کر کے اس کو دوبارہ سے خود ہی اڈجیسٹ کر کے اڈجیسٹ کر لینا اس کے آگے یہ اس طرح آپ کے سامنے میں اڈجیسٹ کر رہا ہوں اس طرح آپ نے اس کو کر دینا ہے اڈجیسٹ سیکنڈ والے کو آپ اپنے بلینڈنگ پہ جا کے سکرین پہ کلک کر دینا ہے اس کو ڈپلیکیٹ کر کے اس کو ڈ پہ لے جانا ہے اس کے بعد اپنے دوبارہ لیئر کے اپشن میں جانا ہے اس کو اڈجیسٹ کر کے لے آنا ہے تاکہ اوپر آپ نے جو بار مزک پارس اور وہ دوسری چیزیں اڈجیسٹ کرنی ہے وہ پہ اپنی جگہ پہ اڈجیسٹ ہو جائیں اس کو یہاں نیچے لے آتا ہوں اور سیکنڈ والی کو بھی اس طرح نیچے بار کے قریب لے کے آتا ہوں یہ یہاں اڈجیسٹ ہو گیا بلکل ہو کے اس کے بعد دوبارہ اپنے لیئر کے اپشن میں جانا ہے اور یہاں گرین سکرین جو بیزک بار میں ڈسکرپشن میں ڈالے وہ اٹھا لینا ہے اس کے شروع میں ایڈز ہیں تو اپنے کراپ کے اپشن میں جا کے کراپ کر دینا ہے یہ اس طرح کراپ اور نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی ایک سا جتنی بھی چیزیں وہ اپنے کراپ کر کے اس کو میوزک پلیئر کے اوپر اڈجیسٹ کرنا ہے اس کے کروما کی اینیبل کریں گے تو گرین سکرین چلی جائے گی اس کے بعد اس طرح یہ اپنا پلیئر کے اوپر اڈجیسٹ کر لینا ہے اور یہ دیکھ لیں کہ آپ میوزک پلیئر اور میوزک بار میوزک کے ساتھ پلے ہو رہا ہے میں نے میوزک کیونکہ آف کیا ہوئے کیونکہ میں نے اوپر ریکارڈنگ کرنی تھی وائس ہور کرنا تھا تو آپ کے نیچے جو مرضی ٹیون آپ چلائیں گے وہ ٹیون چلے گی اور اس کے بعد یہ چونکہ ٹرنڈنگ پر چلتی ہے تو میں نے اس لیے اس کے بارے میں ویڈیو بنا دی تاکہ آپ کو آسانی اور مزید ویڈیو کے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی